بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعیت علماء پاکستان کے سربراہ متحدہ مجلس عمل کے چیرمین قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ کا یوم وصال انگریزی تاریخ کے حساب سے گیارہ دسمبر دو ہزار تین جمعیرات کا دن تھا جب آپ کا وصال مبارک ہوا آپ سلام آباد میں تھے سینٹ کے اجلاس میں جانے کی تیاری فرما رہے تھے غسل فرما کے کپڑے بدل کے ابھی بیٹھے تھے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے کہ ہارٹ اٹیک ہوا اور اس سے آپ جانبر نہ ہو سکے اسطا لے جاتے لے جاتے یا آپ نے دائی اجل کو لبیق کہا ہر سال الحمدللہ شابان المعظم کی سولہ کو ان کا عرص مبارک کراچی میں بڑی شان و شوقت سے منعقت کیا جاتا ہے اور گیارہ دسمبر کی تاریخ کو پورے ملک میں ان کی یاد جمعہ کے اجتماعات میں سیمنار کی صورت میں مختلف جگہ قرآن خانی کر کے دعا مغفرت کر کے منعی جاتی ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ اس صبح گیارہ دسمبر ہے جمعہ تل مبارک کا دن ہے اور تمام خطبہ جتنے بھی محبت وطن اور اسلام سے محبت کرنے والے پیار کرنے والے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدو جہد کرنے والے مختلف تنظیمات سے اور خصوصاً جمعیت علماء پاکستان سے تعلق رکھنے والے ان سب سے گزارش ہے کہ آج صبح جو جمعہ مبارک آ رہا ہے اس جمعہ مبارک پہ حضرت مولانا شاہ منورانی رحمت اللہ علیہ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کریں خراج عقیدت پیش کریں اور انہوں نے ساری زندگی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھرپور جدو جہد فرمائی تاجدار ختم نبوت کی عظمت کے لیے اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے الحمدللہ انہوں نے جو کارہائے نمائے سار انجام دیئے اس سے بچہ بچہ واقف ہے قادیانی اس وقت بڑے زوروں میں تھے جب مولانا شاہ منورانی رحمت اللہ علیہ نے قوم اسمبلی میں ان کے خلاف قرارداد نہ صرف پیش کی بلکہ منظور کروائی اور تمام اسمبلی کے ممبران کو ختم نبوت کے عقیدے سے آگاہ کیا قادیانیوں کی سازتوں سے آگاہ کیا اور دنیا میں اسلام کے خلاف قادیانی جو جو کچھ کر رہے تھے اس سے آگاہ کیا اس کا نتیجہ یہ تھا کہ الحمدللہ انیس سو چوہتر میں اس اسمبلی میں جو اس وقت تھی متفقہ طور پر تمام جماعتوں نے تاجدار ختم نبوت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منکرین خواققاد یعنی ہوں یا لاہوری ہوں جس صورت میں بھی ہوں اور ان کے خلاف متفق انہ علیہ قرارداد پاس کی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہ ماننے والا جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے سیونٹی سیونٹ میں مولانا شاہ منرانی رحمت اللہ علیہ نے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک بھٹو کے خلاف تمام سیاسی اور دینی جماعتوں کو ساتھ لے کے اور الحمدللہ پورے ملک کا چپا چپا ہر شہر ہر قریہ ہر قصبہ ہر گلی گواہ ہے کہ پورے ملک میں ایک عنارہ لگتا تھا سارے دکھوں کی دعا ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کی زندگی کے دو ایسے عظیم واقعات ہیں ویسے تو ان کی ساری زندگی الحمدلللہ جدو جہد سے برپور ہے پاکستان کے لیے پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے لیے کشمیریوں کی آزادی کے لیے فلسطین کی آزادی کے لیے اور جہاں بھی کہیں مسلمانوں پہ ظلم ہوا مظلوم مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھانے میں اسلام کے حملہ کو ہوا تو اسلام کی افاظت کے لیے مولانا شاید منورانی رحمت اللہ کا کردار جو ہے وہ بہت نمائع رہا لیکن سیونٹی فور اور سیونٹی سیونٹی سیونٹ کی دو تحریکیں جو ہیں یہ ملکی تاریخ میں آج بھی تمام اپنے بیگانے سب مانتے ہیں کہ اس جیسی تحریک پھر اس ملک میں نہیں ٹل سکی سیاستدانوں نے بڑا زور مارا آپ بھی مار رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں میں اس وقت کسی کا ذکر نہیں کرنا چاہتا لیکن وہ صورت وہ زور وہ شدت تحریکوں میں پیدا نہ ہو سکی اور وہ معبت جو مولانا شاید منورانی رحمت اللہ نے عوام کے دلوں میں پیدا کی تھی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر وہ الیکشن ملتوی نہ کیا جاتا تو اس وقت نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت جو تھی جمعیت علماء پاکستان اس کا رستہ روکنا بہت مشکل تھا الیکشن ہی ملتوی کر دیا گیا بہرحال یہ ایک لمبی داستان ہے مولانا شاید منورانی رحمت اللہ علیہ اہل سنت کے اور ملت اسلامیہ کے وہ عظیم محسن ہیں جتنی بڑی بڑی جماعتیں آپ آج دیکھ رہے ہیں خواہد دعوت اسلامی ہو جماعت علیہ سنت ہو مرکزی جماعت علیہ سنت ہو انجمن طلوہ اسلام ہو انجمن نوجوانان اسلام ہو اور دنیا میں مختلف تنظیمیں افریقہ میں یورپ میں امریکہ میں برطانیہ میں جو مولانا شاید منورانی رحمت اللہ علیہ کی قائم کردہ ہیں خصوصاً وارڈ اسلامی کمشن جس کے ذریعے آپ نے بیرونی بیرونی دنیا میں بہت ساری مسجدیں بہت سارے مدارس کالج اور ادارے قائم فرمائے جو آج بھی الحمدللہ اسلام کی ترویہ جو اشاعت میں مصروف ہیں بہت ساری تنظیمیں آج ان کا صدقہ جاریہ ہیں آج جو بہت سارے گروپوں میں مختلف تنظیموں کے نام آپ دیکھ رہے ہیں مختلف قائدین کو دیکھ رہے ہیں یہ سب جمعیت علماء پاکستان سے نکلی ہوئی مختلف شاخیں ہیں مولانا شاہد منولانی رحمت اللہ علیہ کو جمعہ کے اجتماع میں اپنے اپنے خطابات میں خراج اقیدت پیش کریں اور ان تمام سے گزارش کریں کہ یہ واپس اپنے مرکز پہ جمع ہو جائیں مولانا شاہد منولانی رحمت اللہ علیہ جب جمعیت علماء پاکستان کے صدر تھے تو قابل رشت تھی وہ جماعت جس میں اگزالی زمان حضرت علامہ سیدہ احمد سعید قازمی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا عطاب عمد بندیالوی صاحب رحمت اللہ علیہ مولانا حامد علی خان رحمت اللہ علیہ علامہ عبد المصفادری صاحب شیخ القرآن حضرت مولانا غلام علی اقاڑوی رحمت اللہ علیہ مجاہد ملت مولانا عبد السطار خان نیازی رحمت اللہ علیہ اور بہت سارے اقابری موجود تھے اور ایک قیادت میں ایک قائد کی قیادت میں مل کے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد کر رہے تھے جمعہ کے اجتماعات میں ان تمام تنظیموں کو تمام عوام کو دعوت دیں کہ یہ واپس اپنے اس پلیڈ فارم پہ آئیں اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد تیز کریں دشمن چاروں طرف سے ہمارے اوپر حملہ آور ہے ہمیں ختم کرنے کے لیے نئے سے نئے منصوبے بن رہے ہیں مودی ان کا آلہ کار ہے جو پاکستان پہ حملہ کرنا چاہتا ہے ادھر امریکہ اور اسرائیل نے مل کے عرب ممالک کو بزور طاقت اسرائیل کو منوانے کے لیے اور فلسطینیوں پہ ظلم دھانے کے لیے آمادہ کر لیا ہے اور وہ بادشاہ جو ٹاؤٹ اور ایجنٹ تھے استعمار کے وہ آج پھر سب اسرائیل کے ساتھ دوستی کیپنگیں بڑھا رہے ہیں ایسے میں ملت اسلامیہ کو ایک پلیڈ فارم پہ متحد ہونے کی ضرورت ہے مولانا شاہ منورانی رحمت اللہ علیہ کے یوم وصال پہ آپ کے برسی کے موقع پہ جتنے علماء مساجد میں وہ سب کو ملت اسلامیہ کو ایک پلیڈ فارم پہ جمع کرنے کی دعوت دیں اکٹھے کرنے کے لیے اور آواز دیں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کے لیے اور وہ لوگ جو ادھر ادھر ہوگا ہیں اور ان کو بھی واپس ان کے مرکز پہ لائیں اللہ کریم حضرت مولانا شاہ منورانی رحمت اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے اور انہوں نے جو مشن جو ہمیں دیکھ گئے پوری دنیا کے مسلمانوں کو خدا ہمیں اس مشن کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مضبوطی کے ساتھ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفعاظ اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعفض کی جد و جہد نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ عدرت مولانا شاہ منورانی رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ کرون و رحمت نازل فرمائے اور وہ تمام علماء جو جمعہ کے اجتماعات میں ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کریں گے اللہ پاک ان کو اور ہمیں سب کو قیامت والدن حضرت مولانا شاہ منورانی رحمت اللہ علیہ کا ساتھ نصیب فرمائے